اسلام علیکم کلاس آج کے آپ کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤ گی کہ ایک جو ہمارا کریکٹر ہوتا ہے جس کے اوپر ہم جسے ہم میگزیم حسوس پر بناتے ہیں یا کسی بھی ساپسوئر پر بناتے ہیں تو اگر اس کو ہم نے آٹومیٹکلی ریک کرنا ہو اور اس کو یعنی میٹ ہم نے کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے میگزیم ہوگی تو اس ویب سائٹ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کو یوز کر کے اس میں ہم اس کی آٹومیٹکلی ریکنگ کرنا اور اس کو یعنی میٹ کرنا اور پھر اس کو یعنی میٹ کر کر مایا پہ لے کر آ کر یہاں پہ موف کروانا یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤ گی تو سب سے پہلے جو ہے ہم جا کے اپنی ویب سائٹ پہ کھولیں گے میگزیمو کی ویب سائٹ یہ میں نے آرری یہاں پہ کھولی ہویا ہے آپ یہ چیک کر لو یہ میگزیمو.کام ہے یہ آپ لوگوں کو جو ہے گوگل پہ کھولو گے تو آپ کو مل جائے گی تو جب آپ کھولو گے تو اس کچھ سے انٹر فیس ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کرنا پڑتا ہے سائن اپ آپ سٹی میں کر سکتے ہو میرا آرریڈی اکاؤنٹ ہے تو میں اس کو یہاں پہ لاؤگ ان کروں گی اچھا تو کلاس جب آپ یہاں پہ اس کو جب اپنا اکاؤنٹ آپ اوپن کرو گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے یہاں پہ اینیمیشنس آرریڈی بنی ہوئی ملیں گی یہاں سے آپ ان کو سرچ بھی کر سکتے ہو یہ پرینگ جمپنگ اور یہ سامبا ڈانسنگ ڈیفیٹیڈ یہ دیفرنٹ کسام کی اس میں جو ہے وہ آرریڈی دیکھ ہوئی بھی اینیمیٹیڈ جو آپ کے پاس ہے یہاں پہ باڈیس پر ہی ہوتی ہیں اگر آپ اپنا کریکٹر سے ڈالنا چاہتے ہو تو آپ اپنا کریکٹر بھی ڈال سکتے ہو اچھا تو میں یہاں پہ اپنے موڈل کو اپلوڈ کروں گی تو یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریکٹر میں جائیں گے اور میرا ایک موڈل جو میں نے بنایا ہوا فریری کی نام سے اس کو ہم اپن کریں گے اچھا تو یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میرا کریکٹر اپلوڈ ہوگی ہے اب یہاں پہ ہم نیکسٹ پہ جائیں گے نیکسٹ پہ ہم جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے ان کی جو ہے پوزیشنز کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ جب یہاں پہ ہم آٹومیٹیکلی اس کو دیکھ کرواتے ہیں تو ہم اس کی اپنے جو کریکٹر اس کی پوزیشنز بتانی ہوتی ہیں اس سوفوئر کو کہ ہماری کونسی جو پوزیشن ہے وہ کہاں پہ لگے گی تو یہ ہمارے پاس انہوں نے آپشن دی ہوتے ہیں تین، ریس، ایلو، نیز، گوائنڈ کی گئے ان کو ہم نے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپشن دیئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ تین کے اوپر برول ہی لگے گی ریسٹ کے اوپر جو ہے وہ گرین لگے گی ایلو اس کے اوپر یالو لگیں گی نیز پہ اورنچ لگے گی اس طرح سے انہوں نے ہمیں سب کے جو ہے وہ کلرز بتائیں ہیں تو ہم نے یہاں پہ جا کے یہاں سے ہم نے سیٹ کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ جا کے ان کو درک کر دینا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پہ جب درک کریں ہوں تو وہاں پہ اس کی زوم ان بھی بتا co کہ یہ کہاں پہ سیٹ ہوگی تو میں اس کو یہاں پہ наверное اپ اوپنے لحاظ سے شرخ کروں گی کہ میری تین کہاں پہ ہے ہچ ہے اس طرح سے میں نے ان کو اب جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اب اس کی ریس پہ ہم جائیں گے یہ ہماری آئی ہے گرین والی سیٹ پہ یہ میں نے کر دیا ہے اب ان کی جو ہے وہ سیمیٹری آن ہے تو ہمیں ہر سیٹ پہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک سیٹ پہ کریں گے تو وہ دونوں سیٹ پہ ہو جائے گی اب اس کی ایل بوس پہ ہم جائیں گے اس کے بعد ہمارے نیز آ جاتے ہیں اس کو میں نے ویسے یہ فوق پہ نایا ہے تو اس کے نیز کو اتنا ہمیں پتہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں اپنے لحاظ سے اس کو پہر رہی ہوں اگر آپ پینٹ شرٹ پن واقع کرو گے تو وہ زیادہ ہی دی رہے گا اس کی گوائن ہے تو اس کو ہمیں ہاں پہ سیٹ کریں گے ٹیک ہے یہ میں نے ان کے جو ہیں ان کے لگا دیئے پوائنٹس اب ان کو ہم یہاں سیپ نیکسٹ کریں گے اب یہ ہماری لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آ رہا ہوتا ہے آٹو ریگنگ جو آپ کی ہو رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ آپ کی نیٹ کی سپیٹ کیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کی نیٹ کی سپیٹ کتنی اچھی ہے اور اس لحاظ سے پھر یہ اس نے ہی حفاظ کی ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک تو یہ جو ہے میرا کریکٹر آلیڈی ریگ ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھ رہے اس کی ریگنگ کتنی پرفیکٹ لی ہوئی ہے کہ وہ موو اس کو کر کے دکھا رہے ہیں اور اس کی موویمٹس بلکو ٹھیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم جا کے اس کو کریں گے نیکسٹ اب یہاں پہ ہم جا کے کریں گے اس کو نیکسٹ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں تم آپ دیکھتا ہے پہلے ہی سکتا ہے دیکھتا ہے یہاں پہ لگ۔ حیفد نہیں ہے سیکھی کے لئے اس کے���EE جائے ہم ВыربCon کا سکتا ہے انیمیشن چاہیے میں یہاں پہ سرچ پار میں جاؤں گی اور میں سرچ کروں گی ووکنگ یہ میں نے ووکنگ لیکھا اور میں انٹر پریس کرتی ہوں اور یہ ہمارے پاس کچھ جو ہیں وہ انیمیشنز آگئی ہیں ووکنگ کی اس میں دیفرنٹ قسم کی ووکنگ کی انیمیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہم ایک سمپل ووکنگ جو ہے اس کو لیں گے تو میں یہاں پہ جو میری فرسٹ والی ہے اس کو چوز کرتی ہوں یا کوئی بھی آپ سٹ دیکھ لو کہ آپ کو آن سے بہتر لگتی ہے اس میں گرلز کی بھی ہوتی ہیں اور بوائس کی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے میل اور فیمل کے چلنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ جو ریڈش والی آرہی ہیں یہ گرلز کی ہیں اور جو برویش والی آرہی ہیں وہ من کی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ گرل کی جو ہے کو سٹ کروں گی سیلیٹ کروں گی میں یہاں پہ یہ بری جو ہے اس کو سیلیٹ کر رہی ہوں اور میں نے اس پر پہ کلک کی ہے اب یہاں پہ لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ جو ہے دیکھیں یہاں میری اینیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں سے میں اس کی جو ہے اس کو یہاں سے بھی سٹ کر سکتے اس کی چریننگ کو سٹ کر سکتے ہوں کہ مجھے کتنے فریمز چاہیے ہیں جتنے زیادہ میں اس کی یعنی کے فریمز اس میں میں جتنے زیادہ رکھوں گی اپنی زیادہ جو ہے ہم نے پھر ٹائم بھی لے گا ٹھیک ہے یہ اوبر ڈرائیو ہے اس کی سپیڈ اس کو زیادہ کم کر کے دیکھتے ہیں وہاں سے ہم کم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی سلو چل رہی ہے اگر ہم اس کو زیادہ کریں گے تو وہ زیادہ تیز چلے گی یہ آپ سٹ کر سکتے ہیں جو کریکٹر آم سپیس ہیں یہ آم کی سپیس ہے کہ کریکٹر کے آم جو ہیں ان میں کتنی سپیس آپ نے رکھی ہے ٹھیک ہے جب ہماری انیمیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے اس کو ہم ان پیس پر کرتے ہیں ابھی دیکھ لو یہاں سے ہم ان پیس پر کر کے نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح ہاں سے ہمارا کریکٹر انیمیٹ ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے اس کے آم کی سپیس ہم زیادہ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں جب اس کے آم کے اندر بھی درمیان میں کوئی سپیس آگئی اس طرح سے ہمیں انہوں نے اپشنز دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میررر پہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں انہوں نے اپشنز دیئے ہوتے ہیں اب میں اس کو ان پیس کو آف کرتی ہوں اور میں یہاں پہ اس کو کروں گے سٹاپ اب میں چیار ہی ہوں کہ میں نے آپ اپنی اس کریکٹر کو اینیمیشن کے اور اس دیگن کے ساتھ دی ہے جو ڈاؤنلوڈ کرنے تو یہ میں پس ڈاؤنلوڈ کا آپشن آیا ہوتا ہے میں یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں گی یہاں پہ ہم سکھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو فارمیٹ کون سا چاہیے میں اس میں اگر ایک فارمیٹ ہی رکھوں گی ٹھیک ہے ہمیں وچ سکن چاہیے اور اس کے فرمز انہوں نے پوچھتے ہوتے ہیں کہ آپ کو پر فرمز کتنے چاہیے تو ٹونٹی فور بہت کم فرمز ہو جاتے ہیں ٹھرٹی نارمل ہے اور سکسٹی فرمز زیادہ ہو جاتے ہیں فرمز زیادہ ہوں تو وہ ہی بہتر ہے لیکن جتنے زیادہ فرمز ہوں گے ٹائم آپ کا اتنا لے گا لیکن میں یہاں پہ سکسٹی فرمز ہی رکھ رہی ہوں سکسٹی فرمز میں رکھی ہیں اور کی فرم ریڈیکشن میں میں اس کو نن ہی کروں گی ہی ہے اور یہاں سے ہم پھر کلک کر کے اس کو ایزی لی جو ہے اپنے کریکٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اینیمیشن اور ریگنگ کے ساتھ تو یہ ڈاؤنلوڈنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سپیٹ کی تھی ہے اس لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے کریکٹر یہاں پہ میرا یہ وارگنگ کا جو کریکٹر اینیمیشن کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو آج کا جو آپ کا لیکچر تھا وہ اسی کی اوپر تھا کہ میں ایک دیمو پہ کریکٹر اس کو علا کے کیسے انیمیٹ کرتے ہیں تو آئی ہوکے آپ کو کو سمجھ جا گئی ہوگی اللہ 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 علیہ وسلم